حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عبلیس آیا اور کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو اللہ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہے میں ٹوبہ کرنا چاہتا ہوں آپ اللہ سے میری ٹوبہ کی سفارش کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اگر شیطان عبلیس نے توبہ کر لی تو گناہوں کا جگڑا ہی ختم ہو جائے گا حضرت موسیٰ نے وضوح کر کے نماز پڑھا ہی اور دعا میں مشہول ہو گئے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے اور آپ کو دوکھا دینا چاہتا ہے اگر اس کا امتحان ہی کرنا چاہتے ہو تو اس سے کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش تھے اس چھوٹی سی شارٹ ہے کو عبلیس قبول کر ہی لے گا عبلیس یہ بات سن کر آگ بگلا ہو گیا اور کہنے لگا جن کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا اب مرنے کے بعد ان کو سجدہ کیسے کروں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ نے سفارش کر کہ مجہ پر احسان فرمایا ہے اس لیے تین حالتوں میں مجہ سے ہوشیار رہنا پہلی میں غصہ کی حالت میں انسان کے دل میں موجود اور خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہوں دوسرا میدان جہاد میں مجاہد کے دل کو بیوی بچوں اور ماں کی طرف مائل کرتا ہوں تاکہ ان کی محبت مجاہد کو جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دے تیسری جب کوئی مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو میں دونوں کی جانب ہر ایک کا قاسد بن کر دل ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو تو سمجھ جائو کہ شیطان کی سازش ہے تو اس گندے کام کو چھوٹ دو ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں